موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیہ کو غلط کہا یہ کہا وہ کہا اور نا جانے کیا کیا کہتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے کہ حقیقت میں حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے تو سنیے وہ ارشاد فرماتے ہیں تعزیہ یعنی شہزادہ گلگوں کا با حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ القریم کہ مبارک روزے کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے رکھنا بالکل جائز ہے تو یہ ہے تعزیہ کی ڈیفینیشن تو پھر غلط کیا ہے غلط ڈھول ہے اسلام کے خلاف جو رسمیں ہیں خرافات ہیں وہ غلط ہیں ان غلط رسموں کی وجہ سے تعزیہ کو غلط کہنا بالکل نادانی ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گناہوں کو مٹاؤ یادوں کو بڑھاؤ کیونکہ اسلام نام ہے بزرگوں کی یادوں کا اب ہم آپ کو حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیہ داری کے بارے میں ایسا فتوہ حوالے کے ساتھ سنائیں گے جس کو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے پہلے آپ حوالہ سن لیجئے فتاوہ رضویہ شریف مترجم یعنی ترجمے والی جو تیس جلد کی ہوتی ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو پچپن عالی حضرت اشارت فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری بیدارت عملی ہے وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے بنانے والے معادللہ رافضی وحابی وغیرہ خبیصوں کی طرح ہوں یا معادللہ وہ اہل سنت والجماعہ سے نہ ہوں یا جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں ان سے بچنا ایسا ہی ضروری ہو جیسا ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے جو اسلام و دین کے ضروری باتوں کا انکار کرتے ہیں جیسے وحابی دیوبندی رافضی وغیرہ اور وہ تعزیہ داری کرنے والے جو باتیں ضروریات دین میں سے ہیں ان کو تو مانتے ہی ہیں بلکہ وہ باتیں جو اہل سنت والجماعات کے لئے ضروری ہیں اس تک کا انکار نہیں کرتے نہ کسی نبی یا صحابی یا ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں تو تعزیہ داری کرنے والے عقیدے کے اعتبار سے ہم میں سے ہیں یعنی عقیدتاں وہ ہم میں سے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ انتازیہ داری کرنے والوں کا بھی ہے تعزیہ رکھنے والے جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے نیک بندوں کی محبت میں کرتے ہیں ہاں جہالت اور نا جاننے کی وجہ سے اس میں غلط رسمیں اور ناجائز کام شامل کرتے ہیں لہٰذا انتازیہ رکھنے والوں کو سننی نہ ماننا یہ بہت بڑا ظلم اور جہالت ہے تو دوستو آپ نے سن لیا اگر یقین نہ ہو تو آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں میرا کام تھا جو بات سچ ہے وہ آپ کو بتا دوں باقی ہدایت دینا کربلا والوں کے تفیل اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہیں جس نے بھی تعزیہ کے بارے میں ہماری یہ دونوں ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ تعالی سمہ انشاء الرسول اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرو تاکہ جو لوگ حضور آلہ حضرت کا نام لے کر غلط میسج لوگوں کو دے رہے ہیں ان لوگوں تک یہ صحیح بات پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کربلا والوں کی محبت اور غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریے السلام علیکم